السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈیو یوٹیوب چینل فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم فیس بک کی مونیٹائیڈیشن پولیسی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ بھئی اگر آپ کبھی فیس بک پر پیج ہے تو بھئی آپ اپنے اس پیج کو مونیٹائز کروانا چاہتے ہیں تو بھئی آپ کو کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی بھئی میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ایک بات کلیر کر دوں ابھی فیلحال پاکستان میں مونیٹائزیشن انیبل نہیں ہوئی ہے فیس بک پر ہاں بہت زیادہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی بہت ہی جد پاکستان میں بھی فیس بک کی جو مونیٹائزیشن ہے وہ انیبل ہو جائے گی تو پھر آپ بھی مونیٹائزیشن کو انیبل ہونے سے پہلے پہلے اپنے فیس بک پیج پر یہ ساری کی ساری چیزیں کمپلیٹ رکھیں جیسے ہی مونیٹائزیشن انیبل ہو تو بھئی آپ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنے والے بن جائے تو بھئی ویڈیو اچھے لگے تو بھئی آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اگر آپ بھی فرسٹین چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا میں انشاءاللہ ایسی ویڈیو آپ کے لیے مزید بھی لاتا رہوں گا مجھلی جیز سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے بھی میں آپ کو ایک بات کر دوں فیس بک کی جو پہلے مونیٹائزیشن پولیسیز تھی وہ کچھ اور تھی ابھی فیس بک نے ان سارے کی ساری پولیسیز کو چینج کر دیا ہے تو بھئی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چار مین ایمپورٹنٹ چیزیں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے بھی آپ کو کتنا وارچ ٹائم ریکوائیڈ ہے اپنے فیس بک پیج کو مونیٹائز کروانے کے لیے پھر دوسرے نمبر پہ بھی آپ کے فیس بک پیج پر کتنے فالورز ہونے چاہیے پھر تیسرے نمبر پہ بھی آپ کے فیس بک پیج پر کتنی ویڈیوز ہونی چاہیے اور چوتھے نمبر پہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو ویڈیوز آپ نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں ان ویڈیوز کی جونیشن کیا ہونی چاہیے کتنی لبی ویڈیو ہونی چاہیے کہ بھی آپ کی ان ویڈیوز میں ایڈ سیمٹ کیے جائیں گے تو بھی چلیے جی آجاتے ہیں سب سے پہلے کوئیٹسن کی طرف بھی آپ کو اپنا فیس بک پیج مونیٹیز کروانے کے لیے کتنا وارچ ٹائم ریکوائیڈ ہے بھئی جو پہلے فیس بک کی مونیٹیویشن پولیسیز تھی اس میں آپ کو تیس ہزار منٹس کا وارچ ٹائم تیس ہزار گھنٹے نہیں بولنا بھئی تیس ہزار منٹس کا وارچ ٹائم آپ کو ریکوائیڈ ہوتا تھا اپنا فیس بک پیج مونیٹیز کروانے کے لیے اب بھی جو نئی پولیسی آئی ہے فیس بک کی اپنا پیج مونیٹیز کروانے کے لیے اس میں آپ کو چھے لاکھ منٹس ریکوائیڈ ہے اپنا فیس بک پیج مونیٹیز کروانے کے لیے بھئی یہ جو نئی پولیسی آئی ہے اس میں آپ کو چھے لاکھ منٹس ریکوائیڈ ہے اپنا فیس بک پیج مونیٹیز کروانے کے لیے اس سے پہلے بھی آپ کو صرف اور صرف تیس ہزار منٹس ریکوائیڈ تھیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یاما پہ ایک اور بات کلیر کر دوں جو آپ نے چھے لاکھ منٹس کا واش ٹائم اپنا فیس بک پیج مونیٹیز کروانے کے لیے کمپلیٹ کرنا ہے جن ویڈیو سے بھی آپ نے ان منٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے بھی وہ آپ کی اپنے ویڈیوز ہونی چاہیے پھر دوسرے نمبر پہ وہ ویڈیوز آپ کے پیج پر پبلش ویڈیو پڑی ہو پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے کروس پوسٹیڈ ویڈیوز کا یوز نہیں کرنا ہے اب بھئی یہ کونسی ویڈیوز ہوتی ہیں فار ایک دمپل میرا ایک فیس بک کا پیج ہے اب میں کیا کروں گا آپ کے فیس بک پیج پر آیا وہاں سے ایک ویڈیو کا ڈاؤنڈ کیا اور اپنے فیس بک پیج پر آ کے اپلوڈ کیا بھئی یہ ہوتا ہے کروس پوسٹیڈ ویڈیوز یعنی کہ کسی دوسرے کریٹر کی ویڈیوز کو اپنے فیس بک پیج پر آ کے اپلوڈ کر دینا تو بھئی اس طرح کا جو ویڈیوز سے جو آپ کو ویڈیوز سے جو آپ کو ویڈیوز نہیں ملا ہوگا فیس بک ان کو منٹیزیشن کے لیے نہیں مانے گا تو بھئی یہاں تک تو ویڈیوز کی بات کمپلیٹ ہو چکی ہے کبھی ہمیں کس طرح کا ویڈیوز چاہیے تو اپنا فیس بک پیج منٹیز کروانے کے لیے کتنے فالورز ریکوائیڈ ہیں تو بھئی آپ کے فیس بک پیج پر دس ہزار فالورز کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنے فالورز نہیں ہیں تو آپ پھر منٹیزیشن کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے ہیں بھئی آپ کے پاس دس ہزار فالورز اور اس کے علاوہ چھے لاکھ منٹس کا واشن کمپلیٹ ہونا ضروری ہے اب پھر تیسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں بھی جو ویڈیوز آپ نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کرنی ہے ان کی ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے بھئی یہاں پہ دو ترہاں کی ویڈیوز آ جاتی ہیں ایک آ جاتی ہے ایک منٹ کی ویڈیو اور دوسری آ جاتی ہے تھری منٹ لونگ ویڈیو یعنی کہ جب آپ نے منٹیزیشن کے لیے اپلائی کرنے ہیں تو بھئی آپ کے فیس بک پیج پر تھری منٹ لونگ یعنی کہ تین منٹ دیوریشن کی ویڈیوز کا ہونا ضروری ہے اب بھئی آ جاتے ہیں بھئی جو ویڈیوز آپ نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کرنی ہے منٹیزیشن کے لیے وہ کتنی ہونی چاہیے یعنی کہ جب آپ منٹیزیشن کے لیے اپلائی کرنے جائیں گے تو بھئی آپ کے فیس بک پیج پر کتنی ویڈیوز پڑی ہوں بھئی یہاں پہ فیس بک تین نے یہ بولا ہے کہ بھئی آپ کے فیس بک پیج پر جیسے ہی آپ منٹیزیشن کے لیے اپلائی کرنے آئیں تو آپ کے فیس بک پیج پر پانچ ایکٹیو ویڈیوز پڑی ہوں یعنی کہ وہ ویڈیوز جو آپ کو میں نے پہلے بولا ہے کسی کی ویڈیوز نہ ہوں یعنی کہ کسی گروپ سے آپ نے ڈاؤنلوڈ نہ کی ہو کسی دوسرے کرییٹر کی آپ نے ڈاؤنلوڈ نہ کی ہو اور اپنے فیس بک پیج پر آکر پروڑ کی ہو ایسی ویڈیوز نہیں ہیں فائیو ایکٹیو ویڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پانچ اپنی پرسنل ویڈیو اور ایز ای پبلک ویڈیو پڑی ہوں یعنی کہ آپ کی اپنی ویڈیو ہو اور پبلش ویڈیو ہو اس کو بولا جاتا ہے فائیو ایکٹیو ویڈیوز یعنی کہ آپ نے یہ نہ کیا ہو کسی دوسرے کریٹر کی فیس بک پیج پر گئیں اور وہاں سے کسی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کیا اور اپنے فیس بک پیج پر آکے اپلوڈ کر دیا بھئی ایسی ویڈیوز نہیں ہیں فائیو ایکٹیو ویڈیوز کا مطلب ہوتے ہیں آپ کی اپنی پرسنل ویڈیوز جو آپ نے خود سے کریٹ کی ہوں اور اس کے علاوہ دیوریشن تو آپ کو میں نے بتا ہی دی ہے پھر اس کے علاوہ وہ ویڈیوز آپ کے پیج پر پبلش ویڈیو پڑی ہو تو بھئی ان کو بولا جاتا ہے فائیو ایکٹیو ویڈیوز تو بھئی یہ ہے جی چار ایکواریمنٹس مین ایکواریمنٹس ہیں جو فیس بک کی مونٹی ایڈیشن کے لیے اگر جیسے ہی پاکستان میں مونٹی ایڈیشن اینیبل ہوتی ہے تو آپ پھر اپنے فیس بک پیج پر یہ ساری کی ساری چیزیں کمپلیٹ رکھیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ ایک مین بات بتانا بھول ہی گیا ہوں بھئی جو آپ نے وارس ٹائم چھے لاکھ منٹس کا کمپلیٹ کرنا ہے بھئی وہ وارس ٹائم آپ نے دو مہینوں کے اندر یعنی کہ سکسٹی ڈیلز کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہے بھئی یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جیسے بھئی آپ یوٹیوب پر چار ہزار گھنٹوں کا وارس ٹائم بارہ مہینوں میں کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس طرح چھے لاکھ منٹس کا وارس ٹائم آپ نے سکسٹی ڈیلز کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہے تو بھئی یہ تھی وارس ٹائم کے حوالے سے بھی آپ نے کب کمپلیٹ کرنا ہے کترہ کمپلیٹ کرنا ہے بھئی یقیناً آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہنی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ